اسلام علیکم ویوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ایوہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو یہاں پہ آج ہم بنا رہے ہیں جی سموسا پٹی اور اس کے ساتھ سموسے کی فیلنگ بھی بتائیں گے آپ کو تو یہ بہت زبردست بہت کرسپی بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ لازمی بنائیے گا اور بزار سے جو ہم لاتے ہیں اکثر ان میں بہت زیادہ حراب نکلتی ہیں ٹوٹی بھی نکلتی ہیں جسے ہم صحیح نہیں بنا سکتے تو یہاں پہ اب جو ہم گھر پہ بنائیں گے اس کی بہت زبردست بنتی ہیں تو چلے اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جی میں نے دو کپ میدہ لیا ہے تو دو کپ میدہ یہاں پہ ایک کپ کو میں چھان لوں گی اور دوسرا بھی میں جو ہے اسی طرح چھان لوں گی کیونکہ اس کے اندر جو ہے کوئی گھٹلیاں مغیرہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پھر اچھا نہیں بنتا تو یہاں پہ میں نے آٹے کو چھان لیا ہے ہاف ٹی سپون جو یہاں پہ میں نمک ڈال دوں گی اور جو ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں یہاں پہ آئل ڈال دوں گی اور اس کو جو ہے نا اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے گوندنا ہے جیسے ہم نورمل آٹا گوند دیں نا اس سے تھوڑا سا سخت ہوگا اور اچھا سا ہم نے اس کو پہلے آئل کے ساتھ مکس کرنا ہے پھر ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آئڈ کر کے ہم نے اس کو گوند لینا ہے اچھا سا گوند لینا ہے جس طرح ہم بناتے ہیں سموسے کی پٹی مطلب جو بڑے سموسے بناتے ہیں اس جیسے اس کی ڈو ہم نے تیار کرنی ہے تو یہاں پہ جی ہم اس کو جو ہے سارے کو گوند لیں گے اچھے سے تو اس میں آئل بھی جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف ٹو ٹیبل سپون جائے گا اور یہاں پہ جی ہٹا ہمارا بڑا زبردست سب گوند آگیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اسے پہلے ہم تھوڑا سا گوند لیں گے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگا کے اس کو پیڑا بنا کے تو ہے بیس منٹ کے لئے ہم رکھتیں گے پچیس منٹ ابھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بیس سے پچیس منٹ ہم نے اس کو سٹے دینا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس طرح کاتا ہوگا ہمارا اور اس کو جو ہے ہم اسی طرح پیڑا بنا کے تو آئل ہلکا سا اوپر لگا کے تو اس کو ہم یا کسی کپڑے کے ساتھ یا شوپر کے ساتھ کسی جو ہے اس کو ڈھک دینا ہے کہ یہ اس کے اوپر جو سکر نہیں آئے خوشک کا جو خوشک ہو جاتا ہے نا اوپر سے نہیں آئے گا تو اس طرح آپ کو شوپر رکھ دیں گے تو پھر یہ خوشک نہیں ہوگا تو ہم نے یہاں پہ اس کو جی رکھ دیں بیس میلٹ کے لیے اتنے دیر میں ہم نے اس کی دو تیار وہ جو فیلنگز ہیں وہ تیار کرنی ہے تو یہاں پہ میں جی ٹو ٹیبل سپون آئل لوں گی آئل ڈال کے تو ہم نے اس میں جو ہے گاجر جو ہے میں نے بلکل چوپ کی بھی ہے باریک چوپ کی بھی ہے یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو ڈال کے ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے مطلب کہ اس کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے ہلکا سا بس اس کو آپ نے سوتے کرنا ہے کیونکہ جب ہم یہ ساری چیزیں بنا لیتے ہیں ہم تو جب اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ اس گھی کے اندر بھی جو ہے اس نے پکنا ہوتا ہے جب اسی طرح ہم زیادہ اس کو گلا لیں گے پکا لیں گے تو وہ گج گجی سی بن جائیں گی تو اس کو صرف آپ نے سوتے کرنا ہے تو یہ دیکھ لیں ہلکا سا اس کو میں نے فرائی کی ہے اور باقی میں نے یہاں پہ باریک چوپ کی بھی بندگو بھی ہے تقریباً ایک گاجر تھی میرے پاس دو گاجریں دو گاجریں ہیں اور ایک چھوٹا بندگو بھی کا پھول تھا وہ بندگو بھی ہم نے اسی طرح ڈال دینی ہے اس کو باریک چوپ کر کے تو اس کو بھی ہلکا سا سوتے کرنا ہے تو دھیان رکھیے گا کہ اس کو زیادہ آپ نے گلانا نہیں ہے تو یہاں پہ جی گو بھی ہماری جو ہے تقریباً رڈی ہو چکی ہوئی ہے ہم ڈال دیں گے یہاں پہ باریک چوپ کی ہوئی شملا مرچ اس کو بھی ہم نے جو ہے باریک چوپ کر دینا ہے آپ قدو کش بھی کر سکتے ہیں مگر یہ کہ قدو کش میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ باریک ہو جاتی ہے گجگی چیزی بن جاتا تو اس لیے اس کو باریک چوپ کر لیں تو یہاں پہ جی یہ سبزی ہماری ہو چکی ہے رڈی یہاں پہ میں نے بلکل جو ہے بوائل کیا ہوا ہے چکن چکن میں میں نے ہلکا سا جو ہے وہ ڈال دیا تھا تکا مسالہ اور وہ بھی ڈال کے تو ہم نے اس کو جو نا ہلکا سا میں نے سٹیم دیا تھا اور وہ ہم نے باریک اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کر کے چکن ڈال چکن ڈال دینا اور یہاں پہ جی ون ٹیبل سپون میں یہاں پہ سویا سوس ڈالوں گی اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں چلی سوس ڈالوں گی اور ون ٹیبل سپون ہی یہاں پہ جی سرکا جائے گا تو ہم نے ان چیزوں کو ساری جو ہیں سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہ سب کچھ ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے یہ دیکھنے اس کو اسی طرح آپ نے کرنا ہے اوائل بھی اس میں کم جائے گا اس لیے کہ اس نے اوائل کے اندر فرائی ہونا ہے تو پھر اوائل اس میں اپنا ہی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں ہم اوائل کم رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ہمارے مسالے جانے ہیں مسالے جو جانے ہیں یہاں پہ ہم ڈالیں گے یہ چلی فلکس ہافٹی سپون اور یہاں پہ نمک جائے گا وہ بھی ہافٹی سپون کیونکہ ہم نے پٹی میں بھی ڈالی ہے اور یہاں پہ جی ہمارے پاس ہے چاڑ مسالہ یہ بھی ہافٹی سپون رہے گا یہاں پہ چاڑ مسال ہے اور بس اس کو ہی ہم نے اچھے سے مکس کر لینا یہ ہمارا تقریباً رڈی ہے تھوڑی سے آپ نے اس میں دو چاڑ چھٹکی اس میں ڈال لی ہیں کالی مرچ کی اور یہاں پہ میں نے دو سے تین چھوٹے آلو تھے ان کو بوائل کیا تھا بوائل کر کے بھری چوب کر کے وہ بھی ہم نے اس میں آٹ کر دینا اور اس کو بھی ہم نے اچھے سے جو ہے نا یہ سارے مسالے کے اندر اس کو مکس کر دینا اور یہ بلکل ہمارا جو ہے مسالہ رڈی ہو چکا ہے سماسوں کے لیے تو ان کو بس ہم نے ابھی جو ہے یہ ہو جائے گا تو پھر ہم نے سماسے ہم رڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ جی دیکھ لیں زبردستہ جو ہے مسالہ ہمارا رڈی ہو چکا ہے بس اس کو آلو جو تھے ان کو مسالے میں مکس کرنے تھے تو یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں تو یہاں پہ آٹا ہمارا ہو چکا ہے رڈی یہ دیکھ لیں بیس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ آٹا ہمارا رڈی ہے تو ہم اس کی جو ہے ابھی بنائیں گے جی سماسہ پٹی سماسہ پٹییں بنائیں گے پھر ہم اس کی فیلنگ کریں گے اور وہ ساری آپ کے سامنے اسی طرح آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح تیار ہوتے ہیں کس طرح فیلنگ تیار ہوتی ہے اور کس طرح فیلنگ اس کے اندرے ڈال کے تو کس طرح ہم اس کو سماسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آٹا ہم نے لے لیا اس کو ہم نے گول گول اس طرح کر لینا اور چھوٹے چھوٹے اس کی پیڑے بنا لینا ہاں جی تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے کہ ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لی ہیں تو یہاں پہ پیڑے جو تھے میرے زیادہ چھوٹے ہیں تو میں ان کو جو ہے تھوڑا تھوڑا دبل کر لوں گی اور جتنے جتنے میں چاہیں گے تو میں اس کے حساب سے پیڑے جو ہے بنا لوں گی ان سب پیڑوں کو بنا آکے تو ہم نے اس کو جو ہے یہ دیکھ لیں دو چار چھ سات آٹھ نو بنے ہیں ٹھیک ہے نو پیڑے بنے ہیں تو نو پیڑے ہم نے اسی طرح اس کو ڈھک دینا اور جو ہے باقی جو ہیں ان کو ہم نے تیار کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہمارے پاس میدہ ہے میدہ ہمارے پاس ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میدہ ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے آئیل آئل کو آپ نے ڈال کے تو اچھے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے یہ ہم نے اندر لگانا ہے اس کے اس کی فیلنگ تیار ہو رہی ہے تو یہاں پہ آئل تھوڑا کم ہے اور ہم ڈالیں گے تو اس کو اچھے سے جو ہے ہم نے کر لینا فرما میپس تو یہ ایک جو ہے میدہ اس کے اندر لگنا ہے روٹی کے اندر جو ہم نے ڈھو تیار کرنی ہے مطلب کہ سموسا پٹی تیار کرنی ہے نا اس کے لئے ہم یہ ریڈی کر رہے ہیں تو یہاں پہ جی یہ ہو چکے ہیں ریڈی تو اب ہم نے ایک ایک روٹی تیار کرنی ہے اور اندر اس کو لگانا ہے لگا کے یہ دیکھ لیں اس طرح کا یہ ہونا چاہیے اس کو ہم کریں گے سائیڈ پہ اور یہاں پہ ہم نے ایک پیڑا لینا ہے اس کو ہم نے بیل لینا ہے اس کو ہم نے نارمل بیل لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سب کو اسی طرح ہم نے بیل لینا ہے ایک ایک کر کے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں اتنا بیل کہ ہم نے اس کو پلیٹ میں رکھ دینا ہے اور اسی طرح باقی بھی جو ہیں ان کو بھی ہم نے اسی سائز میں بیل لینا ہے یہ دیکھ لیں اسی طرح آپ نے بیل کے اور ساری جو ہے میں اسی طرح تیار کر لوں گی پھر میں آپ کے سامنے آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے ایک ایک کو کس طرح سیٹ کرنا ہے تو پوری ویڈیو دیکھئے گا اینڈ تک کوئی نہ کوئی چیز مس ہو جاتی ہے اور پلیس پوری ویڈیو دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں ہم نے یہ دیکھ لیں تیسرا پیڑا ہم نے دیا اس کی بھی ہم نے ایک روٹی بنا لی تو یہاں پہ جی ساری میں نے روٹیاں تیار کر لیں تقریباً نو دس میرے پاس یہ تھے پیڑے اور ہم نے ایک روٹی لینی ہے اس کے اندر نیچے میدہ ڈسٹ کرنا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو روٹی کو رکھنا ہے یہ دیکھ لیں اب جو ہم نے وہ میدہ اور آئل تیار کیا تھا وہ ہم نے اس کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہاتھ کے ساتھ اس کو جو ہے لگانا ہے تو سارا اسی طرح لگا کے تو اس کے اوپر ہم نے میدہ ڈسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے ایک ایک لینیر روٹی اس کو آپ نے اس طرح اس کے اندر آپ نے وہی میدہ اور آئل جو آپ نے رڈی کیا ہے یہ اندر لگاتے جانا ہے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ جی ہم نے یہ لگا دیا ہے اور اس کے اوپر ہم کریں گے میدہ ڈسٹ یہاں پہ ہم نے میدہ لیا یہ اس کے اوپر ڈسٹ کیا اور اس کے اوپر پھر سے ہم نے اسی طرح روٹی ہی رکھنی ہے اور ہم نے پھر اس کے اوپر آئل اور میدہ لگانا ہے تو اسی طرح ہم نے ساری ٹڈی کرنی ہے مطلب جتنی بھی روٹی ہیں آپ کی آپ نے اس کے اوپر جو ہے آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں جتنی زیادہ روٹیاں ہوں گی اتنا زیادہ یہ ہے کہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا کہ جو ہے ایک ہی ساتھ میں ساری بن جائیں گے اور یہاں پہ پھر سے میں نے میدل ڈسٹ کی ہے پھر میں اس کے اوپر ایک روٹی رکھوں گی اور پھر میں اس کے اوپر آئل اور میدل کروں گی یہ دیکھ لیں اسی طرح ہم نے ساری لگانی ہے پھر میدل ڈسٹ کریں گے اسی طرح ہم آہستہ آہستہ ساری روٹیاں رڈی کر لیں گے تو یہاں پہ ہماری تقریباً ساری روٹیاں رڈی ہو چکی ہیں یہ سب روٹیاں ہماری رڈی ہو گئی ہیں اب ہم نے جو ہے اس کو سوفٹ ہاتھوں سے بیل لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں ہم نے ایک ساتھ اس کو جوڑ لیا ہلکی ہاتھوں سے اس کو ہم پہلے پریس کریں گے پھر ہم نے اس کو جو ہے بیلنے کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ بیل لینا ہے مطلب بہت زیادہ سخت ہاتھوں سے نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھ لیں اتنی موٹی یہ بن گئی ہے تو آپ نے اس کو اب بیل لینا ہے ایک روٹی بنا لینا ہے جتنی روٹی طوے پہ آتی ہے نا اتنی روٹی آپ نے یہ تیار کر لینا ہے تو اس کو میں نے اسی طرح آہستہ آہستہ بیل لینا ہے اور آپ نے اس کی سائٹ ہلکے لیے چینج کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے ساری اس کو بیل کے بڑھا کر لینا یہ دیکھ لیں جی میں نے فل روٹی بنا لی ہے یہ دیکھ لیں یہ اتنی ہو گئی ہے تو اس کو میں نے توا جو ہے میں نے ہلکا گرم کی ہے زیادہ گرم نہیں کرنا آپ نے بلکل سلو آنچ پہ آپ نے کرنا ہے بلکل نورمل توا ہوگا زیادہ کہ آپ کا ہاتھ لگے گا تبے پہ تو بس آپ نے اس طرح اس کو کر کے تو تھوڑا سا دیکھا کہ پک گئی تو پھر آپ نے فورا اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے بس ہلکی آنچ کرنی ہے کوشش کریں کہ زیادہ آنچ اس کی تیز نہ ہو سلو پہ جتنا ہوگا اتنا زیادہ آپ کی روٹی یہ اچھی تیار ہوگی جب زیادہ تیز ہوگی آج تو یہ زیادہ پک جائے گی تو یہاں پہ میں بلکل ہلکل کے ہاتھوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ گھل رہی مطلب تیار ہوگی کہ نہیں اور دیکھ لیں یہ اس ٹائپ کی جو ہے نا تیار ہو جائے گی اور یہ ابھی سے ہی روٹی اتر رہی ہے جو ہماری پٹی ہے سموسا پٹی وہ ابھی سے ہی رڈی ہو رہی ہے تو یہاں پہ میں اس کو جو ہے اتار لوں گی تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو تیار کیے بنایا ہے اور یہاں پہ یہ جی ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست روٹی تیار ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کو جو ہے شلف پہ رکھ کے اس کی کارلینیا کٹنگ یہ دیکھ لیں یہ بہت زبردست ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو ہم نے یہ دیکھیں پتلی ہے موٹی نہیں ہے نارمل ہے پتلی جتنی ہمیں چاہیے اسی حساب سے یہ زبردستی تیار ہو گئی ہے تو ابھی یہ بھی گرم ہے اس لئے ہاتھ نہیں لگ رہا یہ دیکھ لیں کتنی پتلی ہیں تو اسی طرح آپ نے جو ہے ان کو کھول لینا ہے یہ دیکھ لیں یہ ہماری سموسہ پٹی ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنی ہے تو اسی طرح ہم نے ساری جو ہے ان کو اتار لینا ہے ایک کے کر کے ساری اتار کے ہم ان کو کر لیں گے یہ میں آپ کو صرف دکھا رہی ہوں باقی ہم نے اسی طرح اس کی کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کے بعد یہ جو ہے نا ان کو ہم اتار لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی یہ زبردست ہی ہماری سموسہ پٹی ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی اب ہم کرنے لگے ہیں جی کٹنگ چھوری کے ساتھ آپ اس کی کٹنگ کر لیں میرے پاس یہ تھا پیزا کٹر تو میں اس کے ساتھ کاٹ رہی ہوں آپ چھوری کے ساتھ اس کو کاٹیں ہیں اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ اس کو سموسہ پٹی کر لیں رول پٹی کر لیں اور یہ دیکھ لیں یہ جو پٹیاں یہ ہم ضائع نہیں کریں گے ان کو ہم پاپڑی بنانے کے لیے فرائی کریں گے تو یہ یہاں پہ ہم ان کو شیپ دے دیں گے آپ اسی کو اگر کریں سیدھا تو سموسہ آپ کی رول پٹی بن جائے گی تو یہاں پہ مجھے رول پٹی نہیں چاہیے تھے مجھے چاہیے تھا سموسہ پٹی تو میں یہاں پہ سموسہ پٹی رڈی کر رہی ہوں اور یہاں پہ میری ہی بن جائیں گی جی تین تین لائنیں یہ کٹنگ یہاں سے ہو جائے گی اور دوسری کٹنگ آگے سے ہو جائے گی اور یہ تین لائنیں ہو جائیں گی اس کے میرے تقریباً جو بنیں گے سموسے تقریباً دو درجن تو میرے مست بنیں گے تو یہاں پہ ہم نے اچھی سیسکی کر لی ہے کٹنگ یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں زبردست سے ماری پٹی جو ہے یہ رڈی ہو چکی بھی ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنی ہے آپ نے اسی رسپ سے تیار کرنی ہے تو آپ کی رول پٹی سموسہ پٹی بہت زبردست بنے گی تو اب میں آپ کو اس کی فلنگ بھی بتاؤں گی اس کو فلنگ کیسے کرنی اور سموسہ بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ سموسہ کیسے بناتے ہیں موصلی زیادہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اس کو بنانے میں شیپ دینے میں نہیں سمجھ آتی تو یہ دیکھیں بہت ایزی ہے اور بہت زبردست بنتے ہیں بہت کرسپی بنتے ہیں یہ دیکھ لیں کتنی باریک ہے اور بہت زبردست ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنی ہے اسی طرح آپ سارے اس کو کھول لیں کھول کے تو پھر آپ کے لئے ایزی ہو جائے گا نا سموسے بنانے کے لئے تو یہاں پہ جی مسالہ بھی ہمارا رڈی ہے اور یہاں پہ میں آپ پوچھے بتاؤں گی یہ آپ نے پکڑنا ہے سموسہ اس کو آپ نے اس طرح فلنگ کرنی ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے مسالہ اور آپ نے اس کو فل کر دینا ہے پانی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے تبرا سا پیالی میں جو ہم اس کو لگا کے اس کو بند کرنا ہے یہاں پہ ہم نے پانی لگانا ہے یہ سائیڈوں پہ پانی لگا کے تو ہم نے اس کو اچھے سے بند کر دینا ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اوپر ایدہاں پہ پانی لگائیں گے اور اس کو بھی ہم نے اس طرح بند کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جی زبردستہ ہمارا سموسہ جو ہے رڈی ہو گیا ہے پانی یہاں پہ کم تھا اس لیے تو یہ زبردستہ سموسہ ہمارا رڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم نے سارے سموسے رڈی کر لینا ہے سب سموسے ہم اسی طرح رڈی کریں گے اسی طرح آپ نے شیپ دینی ہے دیکھیں آپ نے اس کو مسالہ ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اسی طرح پانی لگا کے کیجئے گا ایسے نہیں کرنا میدہ بھی آپ تھوڑا سا پتلہ بنا کے وہ بھی لگا سکتے ہیں میں نے میدہ نہیں لگایا پانی کیونکہ یہ میری تازہ پٹی تھی اور اس کے پر پانی لگانے سے چپ گئے یہ دیکھیں سارے زبردستہ ہمارے سموسے رڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھ لینا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ تقریبا بنے ہیں پچیس سے چھبیس سموسے ہمارے رڈی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے زبردستی ہیں تو ابھی اس کو ہم فرائی کریں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ فرائی کرنے کے بعد اس کا کیا ریزلٹ آیا ہے یہ دیکھیں باقی یہ بھی ہیں پلیٹ میں بھی ہیں اور کافی جو ہیں نا سموسے ہمارے رڈی ہو چکے ہیں کہ تمہارے تھوڑا ٹائم نکل جائے گا تو یہاں پہ جی ہم نے اس کو کرنا ہے گھی ہم نے نارمل رکھنا ہے گرم نہیں کرنا زیادہ نارمل رکھنا ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو ڈال کی ہلکا ہلکا فرائی کرنا ہے اور سائٹ چینج کرتے جانا ہے تو یہ ہم نے سارے سموسے اس میں ڈال دیں گے پانچھے سموسے ڈال گی ہم اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں کوشش کریں آگ اس کی کم ہی رکھیں زیادہ تیز نہیں رکھنی نارمل آگ پہ آپ نے اس کو پیار کرنا ہے اسی طرح سارے سموسے رڈی کرنے میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست کلر آیا ہے اور کرسپی اتنے زیادہ ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ ان کی آواز اور ان کی یہ کرنچز کتنی زیادہ ہے یہ دیکھیں گے زبردست سے ہمارے سموسے رڈی ہو رہے ہیں تو اب میرے حیال میں بزار سے لانے کی ضرورت نہیں ہے پٹی جو ہے وہ اب گھر پہ تیار کریں میں تو جب بھی لے کے آتی تھی پٹی تو وہ تقریباً کچھ ہی ٹھیک نکلتی تھی باقی ساری ٹوٹی بھی ہوتی تھی کہ ہم سموسے رڈ پٹی جو ہے سموسہ اور وہ رول نہیں تھی اتنے زیادہ بان سکتے کیونکہ اس میں سے اتنی زیادہ خراب نکل آتی تھی ٹوٹی پوٹی تو وہ پھر ضائع ہو جاتی تھی ضائع کیا کہ مسالہ بچ جاتا تھا اور پٹی ختم ہو جاتی تھی تو اب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی ہیں اور دو کپ میں دیکھ لیں دو کپ میدہ تھا اس میں کتنے زیادہ بن گئے تو آپ اگر زیادہ میدہ لیں تو اس کے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے لئے بنا کے فریز کر لیں اور یہ میں نے بھی فریز کی ہے میں آپ کے سامنے کل جو ہے پھر ہم اس کے بھی دکھائیں گے آپ کو تو یہاں پہ جی سموسے ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں اور یہ جو میں نے پٹی سائیڈوں سے کٹی تھی یہ دیکھ لیں یہ جو سائیڈوں سے کٹی نہیں تھی تو وہ کٹ کے تو میں نے اس کو ضائع نہیں کیا اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے جی اپنے چنہ چاٹ دہی ملوں کے اوپر ڈال دیں گے اور یہ ہماری زبردستی پاپڑی تیار ہو گئی ہے تو بہت زبردست بندی ہیں بہت زبردست اور یہاں پہ جی سموسے ہمارے جو ہیں یہ ہو گئے ہیں میرا ڈی یہ دیکھ لیں گی بہت زبردست بہت ٹیسٹی آپ نے اس کو اسی رسبی سے تیار کرنا ہے اور بہت اچھے بنیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں یہ آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہ دیکھ لیں یہ رمضان کی بڑی سپیشل ڈش ہے رمضان میں سموسے نہ ہو دستر خوان میں تو وہ افتاری کا مزہ نہیں اور وہ بھی گھر کے سموسے بنے ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے تو یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ سے اتنے زبردست ہیں اتنے زبردست ہیں کہ بہت ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بزار کی پٹی سے وہ تھوڑے گجگجے سے ہو جاتے ہیں یہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ گھر کی اس سے بہت زبردست ہیں اور آپ نے اسی ریسپی سے تیار کرنا ہے اس کو اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ